وصلاة و السلام على رسوله خاتم النبیین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کی سیرت انتہائی ہما جہت بسی اور زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو ہر شعبے میں امت مسلمہ کی بہت واضح رہنمائی کر رہی ہے ہم آج کی نشست میں چند چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ہمیں ساتھ یہ بات ہی پتا ہونی چاہیے کہ یہ درس جو ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے اس قوم نے اپنی پوری زندگی پر اپلائی کرنا ہے پوری زندگی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنا اور آپ نے کہا کہ یہ ایک دن میں نے عمل کیا اور بس اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اسلام کا جو پیغام ہے وہ ازلی ہے ابدی ہے قیامت تک کے لیے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہی اگر ہم لے لیتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہ فرمایا کہ آج تک جو آپ نماز چھپ کر ارقم کے گھر میں پڑھا کرتے تھے آج کے بعد ہم نماز بیت اللہ کے اندر سب کے سامنے پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اگر اللہ تعالی نے کوئی اختیار دیا ہے اقتدار دیا ہے کوئی طاقت دی ہے ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں جو صلاحیت جو استعداد اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے تو ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے اپنی استعداد کے مطابق جو کچھ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اسلام کے لیے کہ میں مسلمانوں کو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوا سکتا ہوں چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں لے کر گئے اور مسلمانوں نے وہاں پہلی نماز ادا کی ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے وہ اگر ملازم ہے وہ اگر منیجر ہے وہ اگر کوئی پولیس آفیسر ہے وہ کوئی جج ہے وہ کوئی وکیل ہے وہ کسی کمپنی کا مالک ہے وہ ایک طالب علم ہے وہ یہ دیکھے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی فیل میں اس دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتا ہوں اگر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ اس لیے کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنتوں کی اتباع بھی لازم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کی زندگی کو مزید آگے چلیں ان کی زندگی کو دیکھیں تو اپنی ہر قسم کی توانائی طاقت صلاحیت کو انہوں نے اسلام کے لیے استعمال کیا اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی خاص بات تھی وہ یہ کہ کبھی بھی مذہبی معاملات کے اندر اسلام کے احکام کے مقابلے میں قرابت رشتداری محبت اور دنیاوی تعلقات کبھی بھی آڑے نہیں ہے چنانچہ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہوئے اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اور پھر وہ قرآن کی آیت بن کر نازل ہوئی وہ مشورہ انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی رشتدار کو قتل کرے چنانچہ یہ آپ کی خاص صفت تھی آپ کا خاص وصف تھا کہ جب اسلام کا حکم سامنے آ جاتا تھا تو پھر آپ تمام چیزوں کو تمام رشتوں کو تمام تعلقات کو پسے پشھ ڈال کر اسلام کے حکم پر عمل کرتے تھے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اپنی رشتداری کو اہمیت دیتے ہیں اپنی دوستی کو اہمیت دیتے ہیں یا اگر کہیں پر کوئی تصادم کوئی تعارض آ جائے ہم دیکھ رہے ہوں کہ ایک طرف اسلام کا حکم ہے ایک طرف میرے رشتداروں کی خواہش ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس چیز پر عمل کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبادات کے اندر ان کا جو احتمام تھا عبادات کا آپ اگر دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا اور آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا وہ یہ سوال کیا تھا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہماری نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہیں ہم اگر دین کا تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک ایک لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف تھا آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کی لیکن نماز کا آپ کی زندگی میں اس قدر احتمام تھا آپ اگر ان کی معاشرتی زندگی کو دیکھیں کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسہ تھا تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ظاہر ہے آپ خلیفت المسلمین تھے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر آپ حکومت کرتے تھے اور شرق و غرب اور شمال و جنوب کے اندر آپ کی حکومت کا دائرہ پھیلا ہوا تھا اس وقت ایک شخص آپ کے پاس آئے شکایت کرنے کے لئے اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا میرے ساتھ زبان چلاتی ہے میرے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے شکایت لگانے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے تو وہ شخص کہتے ہیں جب میں قریب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو میں نے اندر سے یہ آوازیں سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اہلیاں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں اور غصے کے انداز میں ان سے بات کر رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے خاموش کھڑے ہیں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا یہاں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے یہ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا جب پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور مجھے آواز دی تو مجھے کہا کس مقصد کے لیے آئے تھے کیا غرض تھی کیا حاجت تھی تو میں نے کہا میں اس طرح شکایت لگانے کے لیے آیا تھا اپنی بیوی کے لیے لیکن جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں واپس پلٹنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہا طباخت لطعامی خبازت لخبزی غصالت لثیابی مرزعت لأولادی کہ یہ مجھے کھانا بھی پکا کر دیتی ہے مجھے روٹی بھی پکا کر دیتی ہے مجھے کپڑے بھی دھو کر دیتی ہے میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور یہ ساری چیزیں شریعت نے اس پر لازم نہیں کی تو اگر وہ اتنے ساری چیزیں اپنی طرف سے میرے لیے ادا کر رہی ہے اور وہ میرا خیال رکھ رہی ہے تو مجھے بھی اس کا کچھ خیال رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی فتوحات کا دائرہ دیکھیں کہ انہوں نے جہاں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات بہت مشہور ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے وہ کام کیے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجری سن کا اس کلینڈر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجرا کیا انہوں نے باقاعدہ عدالتیں قائم کی انہوں نے افتاق کے منصب کے لیے لوگ مقرر کی افتاق کے منصب پر جب لوگ مقرر کی ان کے لیے تنخواہیں مقرر کی عدالتیں آپ نے قائم کی فوجی چھاؤنیاں آپ نے قائم کی محاصل کا ٹیکس کے حاصل کرنے کا اس کے لیے پورا محکمہ قائم کیا پولیس کا محکمہ قائم کیا بہت سارے آپ نے وہ کام کی جو تاریخ اسلام میں پہلے نہیں کیے گئے تھے اس سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے مذہب کی خدمت کے لیے مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہمیں اگر کوئی ایسے جدید جائز وسائل ملتے ہیں جن کا استعمال شرن جائز ہے اور اس کے استعمال میں کوئی قباہت نہیں تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے صرف قدیم وسائل پر اعتماد کرنا مقاصد ہمارے متعین ہیں اہداف ہمارے مخصوص ہیں اہداف اور مقاصد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ آدمی وقت کے تقاضے کے مطابق شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو میں ہمیں اس کا ایک واضح درس ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو ایک خصوصی صفت تھی وہ ان کی یہ صفت تھی کہ احساسِ ذمہ داری ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا ان کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپ دی گئی تھی انہوں نے اس کو نبھانے کا اس کو پورا کرنے کا اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مشہور مقولہ ہے لَوْ أَنَّ عَنْزَةً زَهَبَتْ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ کہ اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے لَأُخِدَ بِهَا عُمَر تو عمر کو اس کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا آپ دیکھیں اتنی وسیع سلطنت جو کئی ممالک پر مشتمل تھی کئی صوبوں پر کئی شہروں پر مشتمل تھی اتنی وسیع سلطنت کے حکمران کو انسان تو انسان ایک جانور کی جانور کے چھوٹے بچے کی بھی فکر ہے کہ اگر اس کو بھی پیاس کی وجہ سے موت آگئی تو اس کی پکڑ مجھ سے ہوگی اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے ذمہ داریاں کس حد تک پوری کرتا ہوں میں اگر ایک آفیسر ہوں میں اگر ایک کمپنی کا منیجر ہوں یا کسی بھی شعبہ زندگی سے میں تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ کیا میں اپنی ذمہ داریاں جو مجھ پر شریعت کی طرف سے آئید ہوتی ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور ان سب کچھ کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پریشانی کے اظہار فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر انہیں تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں عزت ملی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے مازلنا عزتا منذ اسلم عمر ابن الخطاب کہ جب سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بڑی عزت اور شرافت اور بڑی معاشرے کے اندر بڑی حیثیت سے اللہ تعالی نے ہمیں نوازا لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس حال میں پیش ہوں کہ نہ مجھے اس کا ثواب ملے نہ مجھے اس کا گناہ ملے اگر میں برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو تو میرے لئے یہی کافی ہے یعنی اتنا کچھ دین کے لئے مذہب کے لئے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا ہے اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارا طرز عمل کیا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا وہ مسلمان ہونے پر فخر کیا کرتے تھے مذہب کے دین کے شریعت کے ایک ایک حکم پر فخر کیا کرتے تھے ان کا یہ مشہور مقولہ ہے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے فَإِذَا ذَهَبْنَا نَلْتَمِسُ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّنَ اللَّهِ اگر ہم عزت اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور جگہ تلاش کرنے لگیں گے اللہ ہمیں زلیل کرے گا چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ زجنان ایک سہرہ تھا جہاں پر وہ اونٹوں کو چرائے کرتے تھے تو جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں کھڑے ہو کر رونے لگ جائے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں یہاں پر اونٹ چراتا تھا اور آج اللہ تعالی نے مجھے اتنی وسیع سلطنت پر حکمران بنایا تو کئی مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس بات کا ثبوت دیا خصوصیت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج کل جو معاشرتی حوالے سے جو بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم بہت سارے مقامات پر اسلامی حکم کے بارے میں جب سنتے ہیں یا جب ہمیں کوئی شریعت کا حکم بتایا جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں معذرت خوہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے یا پردے کی بات آتی ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم مذہب اسلام کو سمجھیں مذہب اسلام کا جو حکم ہے ہم لوگوں کو وہ بتائیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے یہ عقل کے بھی مطابق ہے نقل کے بھی مطابق ہے اور اسی کے اندر فلاح اور کامیابی ہے ہم اس کے بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں ہم معذرت خوہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ٹھیک ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کم از کم ہمیں اس چیز کا درس نہیں ملتا ان کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو عزت تو نہیں ملے گی البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلیل ضرور کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاص درس کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ تکبر سے بچایا کرتے تھے چنانچہ روایات میں ان کے بارے میں کئی طرح کے واقعات آتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی کا مشکیضہ بھر کر کندھے پر رکھ لیتے تھے تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب اتنے سارے کام دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میں کچھ تکبر آنے لگا ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا وہ تکبر ختم ہو جائے اسی طرح ایک مرتبہ کوئی صدقے کا کوئی اونٹ تھا وہ کہیں بدک گیا کہیں چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیشے خود دوڑنے لگے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں آپ خود کی اونٹ کے پیشے دوڑ رہے ہیں آپ کسی صحابی کو کسی غلام کو حکم دیں کہ وہ یہ کام کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام اور مجھ سے بڑا عبد کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرے اس لیے میں یہ کام خود کرتا ہوں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے پیچھے چلنا ہے اتباع کرنی ہے تو ان لوگوں کی کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس لیے کہ زندہ آدمی سے تو فتنے کی کبھی بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کوئی بھی فتنہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میری اس سے مراد اولئیک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جن کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں اس کا درس دیا ہے صحابہ نے بھی ہمیں اس کا درس دیا ہے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اس تذکرے سے اس ذکر سے اس مذاکرے سے مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنائیں ان کی زندگیوں کو اپنائیں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تھی ہم بھی اس طرح زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہمیں اتباہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین